وہ بھگوان ہنمان جی نے میری سنی اسی وقت سنی جو فیصلہ ہم جس فیصلے کے ویروز میں تھے اس کے اُلٹ فیصلہ ہنمان جی کی کرپا سے ہو گیا جس دن رام سے تو ٹوٹے گا اس دن بمبو سے بچا ہوا سریر کا حصہ آپ کے چرنوں میں دے دوں گا رام سے تو ٹوٹنے نہیں دوں گا جو آتنکوادیوں کے لیے کیس لڑتے ہیں کیا وہ خود آتنکوادی نہیں ہیں اس پر آپ کا کیا چاہتے ہیں ایک بات دیکھو بلکل پسٹ ہے کپل شبل نے کون کون سے کیس نہیں لڑے رام جنب بومی کے مددے کے اوپر اس نے رام جنب بومی کے خلاف کیس لڑا جو بنگلہ دیشیوں کے لیے ادھر لوگ آ رہے تھے ان کی فیور میں کیس لڑا میمن کے اوپر کپل شبل کھڑا ہوا میرے پہ جو بم بلاسٹ ہوئے کپل شبل اور تلسی کھڑے ہوئے سب سے بڑا سوال ہے کہ جب تو یہ لوگ منسٹر بن جاتے پھر یہ اتنک باتیوں کو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے جیسے میرے پہ حملہ کرنے والے بلر کو جیل سے بار نکالا چھے دمبرم اور اس نے پھر ہماری زندگی موت کے فینسلے کرتے ہیں ہماری شرکشہ ہٹاتے ہیں اور جب یہ لوگ ہٹ جاتے پھر کالے کورٹ پہن کر کے ان ٹیررسٹوں کے لیے جنہوں نے ہمارے پہ بم بلاسٹ کیے جا افضل جیسے ہوئے جا مہمن جیسے ہوئے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سب چیزوں کی جانچ ہونی چاہیے پورے ہندوستان کے سبزان پہ مندر پہ حملہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے پاس میرا آفیس ہوتا ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے پہنتیس لوگ مارے جاتے ہیں کئی جخمی ہو جاتے ہیں کئیوں کا پتہ نہیں کیا ہوا ان کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا یہ ٹیررسٹوں کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا پرشن اور بڑا بڑا سوال ہے اور راسترپتی کے پاس جا کے سبزان کی چھپت لیتے ہیں سبزان کی راسترپتی بھون میں چھپت لینا تو یہ ہی ہوتا ہے نا کی ہم تو جو کام کریں گے راست ہت میں کریں گے ہر چیز کو اندر رکھیں گے جو اصول تھے کون سے اصول پہ چلے بتائیے مجھے آج آپ چیدنبرم دیکھ لیجئے آج اس کی حالت کیا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے پہ اس کے پیشے پولٹیکل سرکار کی منشا تھی بلکل غلط بات ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے آپ نے ہوم منسٹر میں رہ کر کے آپ نے فائنانس منسٹر رہ کر کے آپ نے غلط فیصلے کی ہے آپ نے ہندو آتنگوار بھگو آتنگوار میں نے ہندو آتنگوار کیوں دیا یہ بہت بڑا پریشن اور بہت بڑا سوال ہے سوال میں نہ کو بی جے پی کی فیور کرنا ہوں نہ میں کسی کی فیور کرنا ہوں میں نے پہلے کہہ دیا تھا میں کہ یہ ہندو آتنگوارڈ کا نارہ اور بھگو آتنگوارڈ کا نارہ ہی دیجی وی جے سنگھ چیدنبرم شبال ان کو لے ڈوبے گا یہ میں نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا میں اس میں ایک چیت پوچھنا رہا ہوں جہاں آپ نے ہندو آتنکوارد اور بھگو آتنکوارد کی جو ڈکسنری میں جو امینڈمنٹ کی وہ کرنے والے یہ لوگ آپ کیونکہ انیک کئی سالوں سے آپ ستھان ستھان دیج بھر میں دھرمن کر رہے ہیں اور اسی سمیں جو ہندو آتنکوارد کی دکسنری میں جو یہ سب جڑا بھگو آتنکوار ہندو آتنکوارد وہ سوادری پرگیا کو لے کر کے تھا آج سال بھی پڑ گیا سال سے بن چکی ہے آپ کہیں نہ کہیں آپ اتنے لوگ پری ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہر چھٹر کا ویتی آپ کو آمنترت کرتا ہے اور آپ آر ایسس کو راشتے سونس کے سن کو جانتے ہیں راشتے سونس کے لوگ آپ سے جڑتے ہیں تو آپ کو ان کو پنجیس میں پنجاب میں آتنکوارد تھا اس میں ان کی بھومی کا پر آپ کا دیکھو میرے ایک بات آپ کو کہہ دوں آر ایسس کو شروع سے لے کے آج تک اس کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جو میرا انبعہ میں کو آر ایسس میں تو ہوں نہیں پر اگر پنجاب کا اگر ماحول دیکھئے پنجاب میں اگر ہم کہیں کہ کانگرس نے آتنکوارد ٹھیک کیا نہیں کانگرس کے نیتہ ہی آتنکوارد لے کے آئے تھے ہم تو بچے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اب صبح اٹھ کر کے کانگرس ہو جا آر ایسس ہو اگر نکڑ کھاکی پہن کر کے بندے ماتروں اور بھارت ماتا کی جائے کی شاکھا لگانی تو وہ تو کوئی پاپ نہیں ہے اب اس کو آپ نام ہندو دے دو ہندو کیا ہندو ہندو ہے تو ہندو ہے سکھ ہے تو ہے مسلمان ہے تو ہے اب یہ کہنا کہ ہندو آج یہ تو کوئی طریقہ نہیں اور پنجاب میں ہزاروں آر ایسس کے بی جے پی کے کانگرس کے بھی کارکرتہ شہید ہوئے اربان صلی اللہ الخنہ تھے ڈاکٹر پلدی پرکاش تھے ہریانہ کے اندر شاخہ کے اوپر پوری گولیاں چلا دی گئی بڑھلاٹہ کے اندر چلا دی گئی لونیہانہ کے اندر چلا دی گئی تو سوال ہے کہ آج اگر آپ دیکھو سرکار اگر بنی ہے تو جتنے بھی کئی منتری ہیں وہ آر ایسے سے نکلے ہوئے ہیں دماغی ہیں ان کے برین ہیں آر ایسے میں جو بھی بیاکتی جاتا ہے وہ سب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے جو میرا میرا مان ہے میں کوئی فیور نہیں کر رہا ان کی کیونکہ میرا ایک انباب ہوا انباب یہ ہوا باتیں تو بڑی دیر سے سنتے تھے ان کے کارکروں میں کہیں نہ کہیں ان کی جاتے تھے میں بیکہ نیر میں گیا مجھے بولایا مجھے بولایا دیش بکتی تھا چلا گیا تو وہاں کے آر ایسے کے کوئی سینئر لوگ تھے وہ بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے کے ڈیٹھ سو پونے دو سو کلومیٹر اٹھالی ڈگری ٹیمپریچر ہم بورڈر پہ گئے وہاں نا ووٹ ہے نا ستا ہے نا کرسی ہے وہاں تو جو یہ کام کر رہے ہیں سیما کی شرکشہ کا فورس الگ کام کر رہی ہے یہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں اب بچوں کو پڑھانا کووٹ تو نہیں ملے گا سیماوں کی شرکشہ کرنا عام آدمی بن کے کارکرتا بن کے کووٹ تو ملنے بڑا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہم پچیس سال سے بھی اوپر تائی اٹھائی سال سے یہ organization چلا رہے ہیں اور یہ گجرات کے بورڈر کے تک جو ہیں بیٹ میں وہاں تک یہ کام کرتی ہے مجھے ایک چیز بتائیے ہندوستان کی کونسی ایسی political party ہے ایسی کونسی سنسا ہے کسی کا youth wing ہے کسی کا سیوہ دل ہے کسی کا مہلا wing ہے کسی کا سڈول کارس ونگ ہے ہزاروں ونگ ہیں ہم ٹیلیویزن پر ڈپیٹ کرتے ہیں سیماوں کی شرکشہ چھوٹے چھوٹے موتوں کی شرکشہ ان پر کون کرتا ہے واپس آیا جو چیز میں نے آنکھوں سے دیکھی جس میں کوئی انٹرسٹ نہیں کوئی اس میں ووٹ نہیں ہے کوئی اسے کورسی نہیں کسی نے ٹکٹ نہیں لینی کارے کرتا تھا اپنا کام کر رہے ہیں سیدھے سے کپڑے پہنے سیدھے سے کارنا کو جاگے نا پیچھے اپنا گھومتے جا رہے ہیں تو اس کو کیا کہوں میں اب اس کو کیا کہوں کی آپ فرقہ پرست ان کو کیا کہوں کیا بھگوا تنکواد ہے اس کو کیا کہوں کیا آپ ہندو بادی ہیں یہ میرا پرشن اور سوال ہے میں آج سکھوں پر سب سے پہلے میں پراثمرافٹ مانتا ہوں میرے لیے بھارت ہے بھارت ہے تو ہم ہیں بھارت با کمجور ہے تو ہم نہیں ہیں مجھے دھیان آتا ہے رام سیتو کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر سوامی نے جب ہیرنگ کر کے صدق کر دیا کہ یہ رام سیتو جو ہے یہ ہماری آستہ گریش ہے اور مجھے دھیان ہے کہ آپ اس میں رام سیتو گیتے ہیں اور وہاں پر آپ نے میں بتاتا ہوں وہ ایسے گیا میں ایسے نہیں گیا کوئی ایک ہوتا ہے کہ ڈکھانا لوگوں کو میری پہلی بات تو وہ عادت نہیں ہے میں آج ستارہ سال سے جا اٹھارہ سال سے ہنمان جی بھالا جی مہندی پر کے چرنوں میں جاتا ہوں جب میں پہلی بار گیا تھا تو کوئی لے گیا مطحہ دیکھنے چلے گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھگوان سے ہی کوئی سوال پوچھوں گا اس وقت دیش کے اوپر ایک بہت بڑا فیصلہ کوئی آنے والا تھا جو راستہ ہت میں نہیں تھا تو میں آرتی کرتے وقت ہنمان جی سے پوچھنے لگ گیا آنکھوں میں میرے آنسو تھے کہ ہم آپ کی پوجا کرتے پورا دیش آپ کی دنیا میں ہر ہندوستانی آپ کے چرنوں میں رہتا ہے یہ ہندوستان کے اوپر آفت آنے والی ہے بھگوان کرپا کرنا ہے میرا دوست پوچھنے لگا روک رہے ہو میں کہیں رکو کوئی بات نہیں آرتی ہو گئی امرت چھنکا گیا گاڑی میں بیٹھے میں نے کہا ریڈیو لگا ہوئی اب میں وہ نہیں بتا سکتا کی کیا ایسا فیصلہ دیش کے خلاف آنے والا تھا پر میں ایک ہندوستانی تھا میں ایک بھارتی تھا مجھے پیڑا تھی مجھے تکلیف تھی کہ ہندوستان کی سنسکریتی ہندوستان کا کلچر یہ سسٹم میں بہت جارہ نقصان ہو جائے گا اور وہ ہوا بعد میں اور دیکھا کہ وہ بھگوان ہنمان جی نے میری سنی اسی وقت سنی جو فیصلہ ہم جس فیصلے کے ورود میں تھے اس کے اُلٹ فیصلہ ہنمان جی کی کرپا سے ہو گیا میں نے اسی وقت کہا ہنمان جی مہارات جتنی دیر میرا بونس کا بمبوں کا بچا ہوا سریر کا حصہ چلنے کے لائک رہے میں مہینے میں ایک بار آپ کے چرنوں میں چھنیزہ منگل کو حجری بڑھوں گا اور ابھی تک بڑھتا ہوں تو ہم ہنمان چالیسہ پڑھنا شروع کر دیا گھر میں مندر بھی بنا لیا شام کو پانچ بجنے ہاتھ دونے گاڑی روکنی اور باٹھ کرنا شروع کر دیا ہم نون ویج بھی کھاتے تھے ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہم پرانے شکار کے شکین تھے وہ بھی چھوڑ دیا سب چیزیں چھوڑ دی جب چرنوں میں لگتے ہیں چھوڑ دیا جب بگوان نے دو منٹ میں مان لی تو میں مجھے بھی تو اس راستے پر چلنا چاہیے تو جب میں ایک دن سنا کی رام سیتو تو ہے ہی نہیں اب رام سیتو نہیں ہے تو پھر میں سوچ رہا ہوں کتابیں تو میں نے لبی چوڑی پڑھتا مگر رام سیتو نہیں ہے پھر ہنمان جی کہاں سے آگے پھر تو روز مندروں میں جو جاتا ہے پورے دیش میں گھومتا ہے تو جے رام جی نہیں ہے ہنمان جی نہیں رام سیتو نہیں تو پھر پاٹھ کا ایک کو کرتا ہے میں نے پاٹھ کرتے کرتے فینسلا کر لیا میں کہا کہ ہنمان جی رام جی مہاراچ جہاں تو یہ میں آپ کے ہنمان چالی سا پاٹھ رہا ہو مج Bür dedi پڑھنا بند کرو گا آپ کے مندروں میں جانا چھوڑ دوں گا ہنمان چالی سا پڑھتے پڑھتے میں نے آپ کے ساتھ میں راجنتی نہیں کروں گا جی یہ تو رام سیتو ٹوٹے نہیں دوں گا جہاں آپ کے مندر جانا چھوڑ دوں گا میں نہیں جی کا آپ سے راجنتی نہیں کروں گا میں انہیں دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ کئی سال سال پہلے گئے تھے تارہ تارہ سال ہو گئے تو ہم چلے گے رام سے تو اب رام سے تو چلے گے ہم نے وہاں اکی کونوں کا اشنان کیا ہم نے اشنان کر کے اکی کونوں کا وہاں کہہ دیا جس دن رام سے تو ٹوٹے گا اس دن بمبو سے بچا ہوا شریر کا حصہ آپ کے چرنوں میں دے دوں گا رام سے تو ٹوٹنے نہیں دوں گا چلو وقت گزرتا رہا اب موت سے جب دوستی کر لی نید نہ آئے اب موت آئے گی کیسے کو مجھے مارے گا میں مروں گا کیا ہوگا مجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ مرنا تو اب ہے مرنا تو بمبو گولیوں سے گرام کے چرنوں میں موت آجائے اس سے مڑی جاتے کو موت ہو نہیں سکتی